دوستو میت کا کوئی سا بھی چپٹر اٹھا لو ایک چیز ایسی ہے جو آپ کو کرنی ہی کرنی پڑتی ہے بھلے ہی آپ کو کونسیپٹ کلیر ہو بھلے ہی آپ کو فوملہ یاد ہو بھلے ہی آپ کو ٹرک پتا ہو کونسی لگانی ہے لیکن ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو کرنی ہی کرنی پڑے گی وہ ہے کیلکولیشن کیلکولیشن سے آپ نہیں بس سکتے ہر سوال میں آپ کو کرنی پڑے گی اب جس کی کیلکولیشن جتنی تیز ہوتی ہے وہ اتنی ہی جلدی آنسر لے کر آ جاتا ہے مان لیتا ہوں کہ آپ نے بیسک میتھڑ کا یوز کرتے ہوئے پورا کیلکولیٹ کر کے آنسر لے کر آگا ہے آپ کا آنسر آگیا ہے لیکن وہ کرنے میں جو آپ کا ٹائم کنزیوم ہو گیا ہے وہ ٹائم آپ کو آگے نقصان دے گا آگے کے کشنز آپ کے چھوڑی آئیں گے یا پھر آپ ان کو اٹیمٹی نہیں کر پائیں گے تو آج کی اس ویڈیو کو بنانے کا میرا مقصد ہی ہے کہ میں آپ کی کیلکولیشن کی سپیڈ کو فاسٹ کر دوں سارے ٹرکس میں نے ایک ہی جنگہ اس ویڈیو میں کمپائل کر دی ہیں جس سے آپ کی کیلکولیشن فاسٹ ہو سکتی ہے تو اگر آج کی یہ ویڈیو آپ پوری دیکھ لیتے ہیں تو آپ کی کیلکولیشن بہت تیز رہے گی آپ کوشنز کو دیکھ کر ہی نمبرز کو دیکھ کر آنسر لے کر آئیں گے دو دو سیکنڈ کے اندر آنسر آئیں گے یقین ماننا دو سیکنڈ زیادہ نہیں لگیں گے آپ کو تو یہ ویڈیو آپ آج پوری دیکھئے اور اگزام میں جانے سے پہلے ایک بار اس کو اور دیکھ لیں آپ کی کیلکولیشن فاسٹ ہو جائے گی اس باقی گیرنٹی میں آپ کو دے رہا ہوں سواغت ہے آپ سبھی کا آپ کے اپنے چینل ڈیئر سر میں تو آئیے دوستو شٹارٹ کرتے ہیں ون بائی ون ہم ٹرکس کو سیکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے اور کونسی ٹرک کو کہاں پر کیسے اپلائی کر سکتے ہو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو اسٹارٹ کرتے ہیں پہلی ٹرک کے ساتھ کی ہاو ٹو فائنڈ اے سکوئر او فہ نمبر اینڈنگ وید فائیو کہ ایسے نمبرز کا سکوئر کیسے نکال ہے جن کے لاشٹ میں فائیو آتا ہو جسے 55, 75, 95, 125 سب کا سکوئر نکل کے آئے گا صرف دو سیکنڈ کے اندر نکل کے آئے گا آئیے سکھاتے ہوں آپ کو دیکھئے ہم یہاں پر ایک نمبر لے لیتے ہیں میں نے نمبر لے لیا ہے 25 آپ کو اس کا سکوئر نکالنا ہے صرف دو سٹیپ فولو کرنا اور دو ہی سیکنڈ لگیں گے آپ کہاں سر آ جائے گا دو سیکنڈ سے زیادہ میں لگنے ہی نہیں دوں گا آپ کو اب کیا کرنا ہے آپ کو دیکھئے سٹیپ نمبر ون سٹیپ نمبر ون کیا ہے یہ جو 5 آپ کو نظر آ رہا ہے نا 35 ہوتے بس یہ آپ کو کرنا ہے سیکنڈ سٹیپ میں آپ کو کیا کرنا ہے 5 کے علاوہ جو بھی ہاں پر ڈیجٹس جو بھی نمبر یہاں پر آپ کو دیکھ رہے ہیں نا جو بھی نمبر آپ کو دیکھ رہا ہے اس نمبر کی اس سے اگلے والے نمبر سے ملٹی پلائی کر کے یہاں پر لگ دینا آپ کا سکوئر نکل گیا ہے جی ہاں اسکوئر نکل کے آگیا ہے آپ کا دو سٹیپ سے پہلے سٹیپ کیا ہے کیا ہے کہ 5 کا سکوئر 25 چس لکھو اس کے بعد جو بھی نمبر بچے گا اس نمبر کی اس سے اگلے والے نمبر سے ملٹی پرائے کر کے لکھ دینا آپ کا انصر آ جائے گا آپ دیکھیں کتنی فٹا فٹ آنسر آئیں گے یہاں پر میں ایک اور اگزامبل لے لیتا ہوں مان لیتے ہیں آپ کو 75 کا سکوئر نکالنا ہے صرف دو سٹیپ اور دو سیکنڈ آپ گن سکتے ہیں آپ پر 5 کا سکوئر نکالوں گا 5 25 7 8 56 یہ آگیا اس کا سکوئر نکل کے کیا بڑے نمبر کا بھی نکل جائے گا ارے بلکل نکل جائے گا جسے کہ یہاں پر ایک نمبر لے لیتا ہوں میں 125 کا سکوئر سر اتنے بڑے نمبر کا بھی نکلے گا ارے بلکل نکلے گا میں کہتا رہا ہوں آپ سے 5 کا سکوئر نکالو 25 12 کے بعد 13 آتا ہے 12 13 کی ملٹیپلائی 156 ہوتی ہے تو یہ آگیا 156 25 اس کا سکوئر نکل کے کوئی سا بھی نمبر جس کے کلاس میں 5 آتا ہو یہ سٹیپ آنکھیں میچ کے فولو کرنا ماتر دو سیکنڈز کے اندر آپ کا انصر آئے گا اب دوسرا سوال کہ سر اس ٹوکوم کہاں پر فولو کر سکتے کہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں تو میرے پیارو آپ نے میتھ میڈکس کے اندر منسوریشن چپٹر پڑھا ہوگا اس کے اندر کچھ فارمولے ہوتے ہیں اس طریقے سے جیسے کی پائی آر سکوئر ہوتا ہے پائی آر سکوئر ایچ ہوتا ہے اب یہاں پر کئی بار کیا ہوتا ہے میں ریڈیس دے دی جاتی ہے اس طرح سے پوائنٹ میں 3.5 سینٹی میٹر اس طرح سے ریڈیس دے دی اب ان فارمولے کے اکورڈن جا ہوں اس کو رکھتے ہیں تو ہمیں نا اس آر کے سکوئر کی ویرسی اس کو دو وال لکھنا پڑتا ہے اس طریقے سے 3.5 انٹو 3.5 مطلب اس کا سکوئر نکالنا پڑتا ہے تو اب آپ وہاں پر کبھی ملٹیپلائی مت کرنا آپ کی ٹرک فولو کرنا آپ کو پھر کیا کرنا پڑے گا یہاں پر آپ کو یہاں پر آپ کو 3.5 کا سکوئر نکالنا پڑے گا تو اس کو 35 مان کے سکوئر نکال لو 5 کا سکوئر کتنا 25 ہوتا ہے 3 چوک 12 12 25 آرے گا پوائنٹ یہاں پر ایک کے بعد ہے سکوئر کی ویرسی ہم دو کے بعد یہاں پوائنٹ لگا دیں گے تو اس طریقے سے یہاں پر ہم ٹرک کو فولو کرتا ہے فٹا وڈ اپنی کیلکولیشن میں اپنا آنسل لے کے آئیں گے اور اپنا ٹائم بچائیں گے تو یہ اس ٹرک کو ہم کر سکتے ہیں اس طریقے سے ٹرک نمبر ہماری کمپیلٹ ہو چکی اب آپ کی پریکٹس بھی کراؤں گا ہاتھ ہاتھ کراؤں گا تو اب جو نمبر آپ کے سامنے آ رہے ہیں آپ اس ویڈیو کو پوز کریں اور نمبر کی مائنڈ میں ہی کیلکولیشن کریں کہ ان کا سکوئر نکال کے کمنٹ کریں جو صحیح دے گا میں اس کو لائک کروں گا اور فٹا وڈ بڑھتے ہیں اپنی ٹرک نمبر 2 کی طرف اب آپ کے مائنڈ میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ سر ضروری تھوڑی ہے کہ پانچ والے نمبر ہی ایکزام میں آئے گا ایکزام میں جو کسی بھی نمبر کا سکوئر نکال سکتے ہیں تو ایسی ٹرک بتاؤ کوئی کہ جو کسی بھی نمبر کا سکوئر نکال دے ایسی ٹرک اب میں آپ کو بتاؤں گا اب میں آپ کو ایسی ٹرک بتاؤں گا کہ آنکھے میج کے کسی بھی نمبر کا سکوئر نکال لینا دو سیکنڈ کے اندر نکال کے آئے گا باسٹ ہو بھاتر ہو ایکسٹ ہو چوراسی ہو چورانوے ہو کچھ بھی نمبر ہو سکوئر نکالے گا کیسے نکالے گا وہ سکھاتا ہوں آپ کو دیکھئے ایک نمبر لے لیتے ہیں ہاں پر میں نے نمبر لے لیا مان لیتے ہیں 47 لے لیا میں نے ٹھیک ہے آپ کو 47 کا سکوئر نکالنا ہے دو سٹیپ اس کے اندر بھی ہوں دو ہی سیکنڈ اس میں بھی لگیں گے کیا کرنا سٹیپ نمبر ون آپ کو کیا کرنا ہے یہ جو نمبر ادھر لکھا ہوا ہے اس کا سکوئر نکال کے آپ لکھ دیجئے اس کے نیچے یہ جو نمبر ادھر لکھا ہوا ہے اس کا سکوئر نکال کے آپ لکھ دیجئے اس کے نیچے یہ آپ کی سٹیپ نمبر ون کمپیلٹ ہو چکی ہے سٹیپ نمبر ٹو کے آپ کو کیا کرنا ہے یہ جتنے بھی ڈیجٹس ہیں ان تینوں نمبر کی آپس میں گنا کر لو آپس میں ملٹیپلائی کر لو تو سات چک اٹھائیس اٹھائیس دونی ہوتے ہیں چھپن اب اس چھپن کو آپ کو 56 کو اس کے نیچے لکھنا ہے لیکن ایک بات دھیان نکھنا ایک یونٹ ڈیجٹس مطلب ایک نمبر چھوڑ کر لکھنا ہے آپ کو اس میں یہ بات آپ دھیان نکھنا آپ کا انصر آ چکا ہے جی ہاں انصر آ گیا آپ کا بس آپ اس کو پلس کر لیے نو کا نو جاگا چھپنے دس کا زیرو آسل لگائے چھپنے دس کا زیرو آسل لگائے ایک اور ایک دو بائی زیرو نو اس کا انصر آ چکا ہے تو یہی دو اچھپ فولو کرنی ہے آپ کو ایک اور سوال کرا دو تھوڑا سپیڈ سے کرا ہوں گا آپ کو اور بڑی سمجھ میں آئے گا دیکھئے یہاں پر ہم لے لیتے ہیں محال لیتے ہیں 83 کا سکوئر نکالنا ہے آنکھیں میچ کے کوئی بھی نمبر لکھنا رینڈم لی نمبر لکھنا آپ کا انصر آئے گا تو کیا بتایا میں نے اس کا سکوئر نکال کے اس کے نیچے لکھو اس کا سکوئر نکال کے اس کے نیچے لکھو لیکن ایک بات دھیان رکھنا کیا بات دھیان رکھنا بات کے دھیان رکھنا کہ کبھی بھی آپ کسی نمبر کا سکوئر نکالے ہو اور اس کا سکوئر صرف ایک ڈجٹ کے اندر آئے تو آپ اس سے پہلے 0 لگا کر اس کو بھی 2 ڈیجٹ کا کر لینا جیسے کہ 2 کا سکوئر نکال لوگے آپ تو 2 کا 4 آئے گا 3 کا 9 آئے گا یا 1 کا 1 آئے گا تو ان کے جو سکوئر ہوں گے نا ان کے آگے آپ 0 لگا کے نا اس طرح سے ان کو بھی 2 ڈیجٹ کے اندر کر کے لکھنا آپ کو بس یہ بات دھیان لکھنا تو یہ آگے اس کا سکوئر یہ آگے اس کا سکوئر اگلی سٹیپ میں ہمیں کیا کرنا ہے ان تینوں کی آپ بس میں ملٹیپلائی 8 اور 48 یہاں پر ایک نمبر چھوڑ کے لکھنا ہے میں ان کو جھوڑ لیا میں آنسر آگیا یہ آگیا اس کا سکوئر نکال کے کوئی بھی نمبر لے اور ہاں میرے پیارو اب بھی جیسے کہ یہاں پر آپ ایک بات نوٹ کیجئے جیسے کہ یہ نمبر ہے 47 ایسے ہی کوئی نمبر ہو سکتا ہے مال لیتے ہیں 56 تو یہ جو پچاس کے آس پاس والے نمبر ہے ان نمبر کا سکوئر نکالنے کی یہ ایک اور شوٹ ٹریک ہے اور وہ اس سے بھی شوٹ ہے یہاں تو آپ کو دو سٹیپ فولو کرنی پڑ رہی ہیں وہاں یہ بھی نہیں کرنی پڑیں گی آپ ڈائریکٹ نمبر کو دیکھ کر آپ نمبر کا یہ نمبر دیکھ کر آپ ڈائریکٹ ہی آنسر لکھ دوگے وہ ایسی کمال کی ٹھیک ہے وہ بھی آپ کو سکھاؤں گا اس کے بعد تو پہلے ہی آلے سیکھ لیجئے اب یہاں پر آپ کو سمجھ میں آگے کیا کرنا ہے کوئی بھی نمبر لے لو میں کیا کہہ رہا ہوں کوئی بھی نمبر لے لو اس کا آپ لکھ کے دکھاؤں مجھے نہیں پتا مجھے نہیں آتا اس کا کرنا آپ کر کے دکھاؤں گے تو کیا کروگے آپ بھائی آپ اس کا سکوئر اس کے نیچے لکھوگے اس کا سکوئر اس کے نیچے لکھوگے ساتھ ایکم ساتھ دونی چہوڑا یہاں لکھوگے ایک کا ایک چار کا ایک یہ آگے چار کا چار اور یہ پارچ ساری تار اس کا اس طریقے سے کسی بھی نمبر کا آپ سکوئر نکال سکتے ہو رینڈم لی تو یہ ہماری دو ٹرک کمپلیٹ ہو چکی ہیں آئیے اب بات کرتے ہیں کچھ اور مزدار ٹرکس کی دوستو اب میں آپ کو بتاؤں گا وہ ٹرک جس کا ذکر میں نے بھی تھوڑے دیر پہلے کیا تھا کہ پچاس کے آس پاس جو نمبر ہوں گے ان کا سکوئر اور جلدی نکل جائے گا صرف ایک ہی سیکنڈ کے اندر اب وہ ٹرک کیا ہے آئیے اب میں وہ بتاتا ہوں دیکھئے بہت آسان ہے وہی نمبر ہم لے لیتے ہیں آپ کو سمجھانے کے لئے اچھے سا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ 47 کا آپ کو مان لو سکوئر کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ ایک کام یہ کرو آپ اپنے مائنڈ میں ایک نمبر فٹ کر لو وہ نمبر ہے 25 آپ اپنے مائنڈ میں ایک نمبر یہ فٹ کر لیجئے 25 اس کو آپ کچھ بھی مان کر فٹ کر لو پچیس بس یہ فٹ ہو گیا مائنڈ میں کیا پچیس یہ مائنڈ میں فٹ ہو گیا ہے اب یہ کیوں فٹ کر رہے ہیں ابھی آپ کو بتاتا ہوں اب دیکھئے اس ٹرک کے اکورڈنگ اور زلدی آنسر کیسے آئے گا سٹیپ نمبر ون کیا کرنا ہے آپ کو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جو نمبر کا سکوئر ہم نکال رہے ہیں وہ پچاس سے کتنا کم ہے تو یہاں پر میں نے یہ پایا کہ یہ جو 47 ہے یہ پچاس سے 3 کم ہے تو جتنا کم ہوگا اتنے کا سکوئر آپ کو نکال کے لکھنا ہے تو یہ پچاس سے 3 کم ہے اس لئے میں نے 3 کا سکوئر لکھ دیا اور یہ 0 کی لگا ہے آپ کو اچھے سے پتا ہے وضع چکا ہوں میں تو 3 کا سکوئر میں نے یہاں پر 9 لکھ دیا اب کیا کروں اب میں یہ کروں یہ جتنا کم ہے نا اتنا ہی نمبر اس پچیس میں سے میں مائنس کر کے لکھ دوں گا اور جو بھی آئے گا وہ یہاں لکھ دوں گا آگئے سکوئر نکال کے کیا بات کر رہا ہوں بلکل صحیح بات کر رہا ہوں سکوئر آپ کا نکل کے آ چکا ہے کیا کر رہا میں نے دوبارہ سمجھاتا ہوں مان لیتے ہیں آپ کو 48 کا سکوئر نکالنا ہے کیا دیکھنا ہے ہمیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ نمبر پچاس سے کتنا کم ہے تو یہ پچاس سے 2 کم ہے جتنا کم ہو اتنے کا سکوئر نکالو 2 کا سکوئر آئے گا 4 اور جتنا کم ہے 2 کم ہے وہی 2 ہم 25 میں سے مائنس کر دیں گا اور یہ لکھنا دھوڑی ہے یہ تو میں آپ کو سمجھانے کے لئے لکھ رہا ہوں یہ تو مائن میں کر لوگے 25 میں سے 2 ہمیں کتنا بچائیں گے تیز بچیں گے آپ کے تو یہ آگیا تیز زیرو چار اس کا سکوئر نکل کے تو یہ ڈائریکٹ آنسر آئیں گے آپ کے کچھ بھی نمبر ہو سکتا ہے جسے کہ یہاں پہ آپ کو مال لیتے ہیں 45 کا سکوئر نکالنا ہے تو 45 50 سے کتنا کم ہے پانچ کم ہے پانچ کم ہے تو پانچ کم ہے پانچ کم ہے جب آپ کو الگ الگ ٹرکس پتا ہوں گی تو آپ کو اسی بھی اپنے جو آپ کو آسان لگے جو آپ کو جلدی آدھا رہا والٹرک اپلائی کر سکتے ہیں اب یہ تھے پچاس سے کم والے پچاس سے ففٹی سے زیادہ والوں میں بھی سیم ٹرک فول ہوگی جیسے کہ ایک نمبر لے لیتا ہوں یہاں پر میں ففٹی تھیری آپ کو ففٹی تھیری کا سکوئر نکالنا ہے تو آپ کیا کرنا ہے اب ہمیں یہ دیکھنا یہ پچاس سے کتنا زیادہ ہے تو تریپن جو ہے پچاس سے تین زیادہ ہے جتنا زیادہ ہو اس کا سکوئر کر دو اور وہی زیادہ پچیس میں ایڈ کر دو تو تین زیادہ تھا پچیس میں تین جوڑ دو پچیس اور تین ہو جائیں گے ہمارے اٹھائیس تو اس لیے میں نے آپ کو پچیس یاد کروایا تھا پچیس ٹھیک ہے آپ کو یہ مائن ہوئے رکھنا ہے آئیے ایک اور نمبر نکالتے ہیں ہم نکالیں گے چھپن کا سکوئر آپ بھی نکالیں گے چلی سے بتائیے کیا کروں میں سب سے پہلے دیکھوں کتنا زیادہ ہے چھے زیادہ ہے تو چھے چھنگ چھتیس اور چھے زیادہ ہے وہی چھے آپ زیادہ کر دوں ہمارے پچیس اور چھے ہمارے کتیس ہوتے ہیں آگے اس کا سکوئر نکال گی ایک سیکنڈ میں ڈائر اپ دیکھ کر آپ سکوئر نکالنا ہے ویڈیو کو لائک کر دینا مزہ آ رہا ہوتا تو یہ تھے ہمارے سکوئر نکالنے کی جو بھی ٹرکس بن سکتی ہیں وہ سب میں نے آپ کو بتا دی اب ہم سیکھیں گے ملٹیپلائی کرنے کی ٹرکس کہ اگر الگ الگ نمبر ہیں ان کی ملٹیپلائی کیسے کریں تو وہ آپ کو سکھانا ضروری ہے تو یہ تو سکوئر تھا مال لو کچھ بھی نمبر آ گیا ایک نمبر آ گیا آپ کا 78 اور ایک نمبر آ گیا آپ کا مال لیتے ہیں 53 بلکھول الگ نمبر تو دوستو بہت کھیل لیا ہم نے سکوئر سکوئر اب ہم کھیلیں گے ملٹیپلائی ملٹیپلائی امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہوگی اور آپ کو مزہ آ رہا ہوگا اب ہم سیکھیں گے ملٹیپلائی کرنے کی کچھ ٹرکس پہلے سپیسپیک ٹرکس سکھاؤں گا پھر جنرل ٹرکس سکھاؤں گا تو آئیے پہلے میں لیتا ہوں ایسے نمبر کی ملٹیپلائی جو سو کے آس پاس آتے ہیں وہ دو ہی سٹیپ دو ہی سیکنڈ یہی ہمارا آج نعرہ چل رہا ہے اور آنکھیں میچ کے سوال ہم سول کریں گے تو دیکھئے دو نمبر لے لیتا ہوں پہلے میں سو کے آس پاس جیسے کہ ایک لے لیا میں نے ایک سو دو اور ایک لے لیا میں نے ایک سو تین ٹھیک ہے ان کی مجھے ملٹیپلائی کرنی ہے کیا کر دوں کیونکہ آنکھیں میچ کے دو سیکنڈ کے اندر آنسر آ جائے ابھی بتاتا ہوں کیا کرو آپ آپ یہ کرو سب سے پہلی سٹیپ نمبر اون آپ یہ دیکھئے کہ یہ سو سے کتنے کتنے زیادہ ہیں تو یہاں پر میں نے پایا کہ یہ سو سے دو زیادہ ہے اور یہ سو سے تین زیادہ ہے یہاں پر میں نے ان کو لکھ لیا ٹھیک ہے بلکہ تو میں لکھ رہا ہوں بننا یہ لکھنے کی ضرورت نہیں یہ چیز ہے مائنڈ میں سوچ نہیں ہے آپ کو تو آپ کیا کرنا ہے آپ کو آپ کو کیا کرنا ہے ان کی نا ملٹیپلائی کر دینا تو یہ دو زیادہ تھا یا تین زیادہ تھا ان دو ان کی ملٹیپلائی کر دینا تین دو نیچھے اور یہاں آپ ساتھ میں زیرو لگا ہوں کیونے لگا رہا ہوں آپ کو بتا چکا ہوں ٹھیک ہے تو کیا کرنا ہے جتنے زیادہ ہوں اتنے اتنے کی ان کی آپس میں ملٹیپلائی کر دینا تو دو اور تین زیادہ تھی تو دو تین اچھے میں نے کر دیا آپ کیا کروں سیکنڈ شٹیپ یہ ہے کہ آپ کروس پلیس کر لیجئے یا تو اس کو اس میں جوڑ دو یا پھر اس کو اس میں جوڑ دو بات وہی پڑے گی جیسے کہ اگر میں ایک سو تین میں دو جوڑوں گا جب بھی ایک سو پانچ آئے گا اور اگر میں ایک سو دو میں تین جوڑوں گا جب بھی میرا ایک سو پانچ ہی آنا ہے تو کوئی سی بھی سائٹ سے آپ کروس میں پلیس کر دینا اور آپ کچھ اور کرنا ہے کیا کچھ نہیں کرنا آنسر تو آ چکا ہے آپ کا جی ہاں آنسر آ چکا ہے آپ کا یہیں ان کی ملٹیپلائی ہوگی کیا بتایا میں نے دوبارہ سنو یہاں پر دیکھئے دھیان دیجئے ایک نمبر ہمارا سو سے زیادہ ہے دوسرا بھی ہمارا سو سے زیادہ ہی ہے ہمیں ان کی ملٹیپلائی کرنی ہے کیا کریں سب سے پہلے ان کے دیکھنے میں کتنے کتنے زیادہ ہیں یہ چھ زیادہ ہے یہ چار زیادہ ہیں ان کی آبز میں ملٹیپلائی کر دیں اس کے بعد کروس میں پلس کر دیں یہ ہمارے پاس 104 اچھے ہو جائے گا 110 ہوگی ملٹیپلائی دو ہی سیکنڈ لگیں گے دو ہی سٹیپ سے اگر اور بڑے نمبر آ جائیں گھبرانا نہیں ہے منہ دیکھئے یہاں پر 110 اور 114 بڑے نمبر ہوگا ہے یہ کتنا زیادہ ہے یہ کتنا زیادہ ہے تو ان کی ملٹیپلائی 14 ہوتے ہیں لیکن میں 140 نہیں لکھوں گا اب نمبر 3 digit میں پہنچ گیا ہے تو میں کیا کروں گا نمبر مجھے 2 digit میں لکھنا ہے تو یہ جو 1 ہے یہاں سے ہٹا کے اس کو میں آگے بعد میں کہہ رہی دوں گا کس میں کہہ رہی دوں گا یہ جو میں یہاں سے پلس کر کے لکھوں گا تو 114 اور 10 کتنے ہوگا 124 ہوگا 124 اورے کتنے ہوگا 135 ہوگا یہ آگے اس کی ملٹیپلائی کتنا بھی بڑا نمبر ہو میرے راجہ آنسر آپ کا یہ ہی آئے گا 2 step 2 second میں آپ کا آنسر آنا ہے تو یہاں پر ہمیں پلس کرنا ہے کیوں کیونکہ 100 سے زیادہ والوں کی ہم بات کر رہے ہیں اب ہم بات کریں گے 100 سے کم والے نمبر کی تو یہاں پر میں اس کو فٹا فٹ ہٹا دیتا ہوں یہ میں نے یہاں پر اس کو ہٹا دیا یہ 100 سے زیادہ والے تو اس آپ پر چھوڑ دیا میں نے اب میں بات کروں گا 100 سے کم والے جیسے کہ یہاں پر 98 لے لیتا ہوں اور 97 لے لیتا ہوں ان کی آپس میں ملٹیپلائی کرنی ہے اب کیا کروں اب کیا دیکھوں اب یہ دیکھ لیوں کہ یہ 100 سے کتنے کتنے کم ہیں وہاں زیادہ دیکھا تھا یہاں کم دیکھئے آپ تو یہاں پر میں نے یہ پایا کیا پایا کہ یہ جو ہے 2 کم ہے یہ جو ہے 3 کم ہے یہاں پر ان کی ملٹیپلائی لکھوں گا 2 3 6 اور یہاں پر 0 لگا دوں گا آپ کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو cross میں منس کرنا پڑے گا ٹھیک ہے کیونکہ 100 سے کم ہے کم ہونے کی ورہ سے لیس ہونے کی ورہ سے اس میں منس کریں گے یہ بات یہاں تو 8-9 میں سے 3 منس کروں گا جب بھی میرا 95 پہ 95 آئے گا یا میں 97 میں سے 2 منس کروں گا جب بھی 95 آئے گا کسی بھی ایک سائٹ سا منس کر کے لکھ دینا ٹھیک ہے یہ سب منس کرنا ہے لکھنا نہیں ہے سوچنا ہے کہ سوچنا ہے اسے جب آؤں گا آپ کو دیکھو اب یہاں پر ایک نمبر لیلتا ہوں میں 96 اور ایک نمبر لیلتا ہوں میں 95 ان کی ملٹیپلائی کرنی ہے کیا کرنا ہے دیکھ لو پٹاوٹ یہ 4 کم ہے یہ 5 کم ہے 4,5,20 اور 96 میں سے 5 گیا تو 91 آگے ملٹیپلائی دو سیکنڈ لگیں گے آنکھیں میٹ کے ملٹیپلائی آئے گی تو یہ تھا ہمارا مور دین ہنڈرینڈ یہ تھا ہمارا لیس دین ہنڈرینڈ اس طریقے سے اگر 100 کے آس پاس کے کوئی نمبر آپ کے سوال میں profit and loss ہو سکتا ہے mensuration ہو سکتا ہے آپ کا discount ہو سکتا ہے simple interest compound interest کوئی سا بھی chapter ہو سکتا ہے calculation فس جاتی ہے ایسی ٹھیک ہے فس جاتی ہے APGP اس میں series بنتی ہے n plus 1 سے تو اس طریقے سے consecutive numbers آتے ہیں ان کی ملٹیپلائی کرنا پڑ سکتے ہیں تو وہاں پر آپ کو یہ trick لگا دینی ہے اور اپنا انصر فٹاورڈ لے کے آ کے اپنا time بچانا ہے آئیے اب میں بات کروں گا بالکل general number کی اب بالکل کوئی condition نہیں ہے مال لو یہ تو 100 کے آس پاس تھے اب کوئی number کہیں سے آیا کوئی کہیں سے آیا ایک کشمیر سے آیا ایک کنیا کماری سے آیا ایسے number آگیا مطلب جیسے کہ میں نے مان لیا ایک number تو ہے آپ کا 21 اور دوسرا number آگیا آپ کا 97 مطلب یہ trick بہت کام آئے گی آپ کے آئیے دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کسی بھی number کی آنکھیں میچ کے multiply کرنا random number اڑھا لو آج سارے کام آنکھیں میچ کے ہو رہے تو یہاں پر ایک number لے لیتا ہوں 41 اور دوسرا میں لے لیتا ہوں یہاں پر 53 کوئی بھی تکوبندی نہیں یہ number کہیں سے کچھ بھی اڑھا لینا آنکھیں میچ کے آپ کیسے کروگے دیکھو یہاں پر 3 step follow کرنی ہے step number 1 آپ سب سے جو ادھر والے number ہیں آپ ان کی multiply کرنا مطلب یہاں پر right side 3 اور 1 3 اور 1 3 3 3 2 3 2 3 4 4 3 اور ان کو plus بھی کر دینا ہے یہ بھی آپ کر لیں سب کر دکھاؤں آپ کتنی answer آنگے دیکھئے 4 3 کتنے ہو گئے 12 5 5 12 17 17 17 17 17 17 7 7 1 1 2 3 2 5 5 4 5 5 multiply ہو سکتا شاہد آپ مشکل نہیں ř تھے کتنا ایک میں نے بانوے لے لیا یہ لو اتنا بڑا نمبر لے لیا ٹھیک ایک چھوٹا ایک بڑا کیا کرنا ہے وہ ہی کر رہا ہے ان کی ملٹیپلائی کرنی کوئی دکت نہیں ہے تین دونی چھے دو دونی چار نو تیا ستائیس ستائیس اور چار ہمارے اکتیس ہوں گے اکتیس کا آئے کیا لیکن میں تین کیری دوں گا نو دونی اٹھارہ انیس بیس اکیس تو ہی آگئی اکیس سولہ اس کی ملٹیپلائی کوئی بھی نمبر لے لینا اگر شروع میں کیری آئے تو وہ کیسے ہوگا وہ ہی بہت آسان ہے دیکھیں یہاں پر ایک نمبر اور لیتا ہوں یہاں پر اسپیس ہے میرے پاس یہاں پر میں نے لے لیا میں لیجئے پچانوے اور ایک نمبر لے لیا میں نے یہاں پر کتنا تیرہالیس ٹھیک ہے اس کی ملٹیپلائی کو کرنی ہے تو کیا کروں گا پاس تیا پندرہ پندرہ کا لکھوں گا خالی پانچ ایک آگے کہری دوں گا پھر کروس ملٹیپلائی کروں گا تو نو تیاں کتنے ہوتے ہیں ستائیس ہوتے ہیں پانچوں کتنے ہوتے ہیں بیس ہوتے ہیں ان کو جوڑوں گا آٹھ اور اڑتالیس اڑتالیس کا آٹھ یہاں لکھوں گا چار آگے کہری دوں گا چاریس یہ آگا اس کی ملٹیپلائی ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ کنہی بھی نمبر کی آنکھیں میچ کے ملٹیپلائی کر سکتے ہیں ایک سوال رو کر رہا ہوں آپ کے لئے دھیان سے دیکھنا دیکھیں کوئی بھی نمبر ہو میں تو کہہ رہا ہوں کچھ بھی آ جائے یہاں پر ایک نمبر لے لیتا ہے مہاں لے لیا میں نے اور یہاں پر میں نے اٹھتر لے لیا بلکل کوئی تکبندی ہے یا نہیں بلکل الگ الگ نمبر لے رہے ہیں اب کچھ بھی کرنا ہے کوئی کیا کرنا ہے یہ کرنا ہے آپ کوئی ادھر کی ملٹیپلائی کرو آٹھ چھنگ اٹھالیس کا آٹھ چار میں نے کہہ لے جائے دیا پانچ اٹھے چالیس اور سات چھنگ بیالیس ان کو میں جوڑ دوں گا چار رو دو چھ چار رو چار آٹھ یہ چھ میہا لکھوں گا یہوال آٹھ حاصل جائے گا آگے پانچ ستے پیتیس پیتیس اور آٹھ میرے کتنے ہو رہیں گے تیرالیس ہو رہیں گے ایسے ہی آپ بھی ملٹیپلائی کریں گے میری تو پریکٹس ہو رکھیں میرا روز کا کام یہ میں پڑھاتا ہوں روزانہ تو میں تو کھیلتا لیتا ہوں ان میں لیکن آپ کا مقصد میرا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کی بھی پریکٹس کرا دوں اسی لئے آج یہ ویڈیو بنایا کہ آپ کو یہ سب چیزیں کرنا آ جاؤ یہ آئیں گی کیسے جب آپ پریکٹس کرو گے تو آکھیں میچ کے خود کوئی نمبر لکھو خود ان کی ملٹیپلائی کرو خود ہی آنسر چیک کرو سب کچھ خود ہی بن جاؤ ٹھیک ہے خود ہی اگزامیر بن جاؤ خود ہی چیکر بن جاؤ خود ہی سٹڈینٹ بن جاؤ جب ہی آپ کی پریکٹس ہوگی کم سے کم 20 سے 30 یا 50 کوشن آپ ایسے کر ڈالو رینڈمی نمبر اٹھا کے ان کی ملٹیپلائی سکوئر وغیرہ نکال دو آپ کی بہت بڑیہ سپیڈ بن جائے گی اور یہ آپ کا کپ کام آئے گا جب آپ اگزام دینے جائیں گے تو وہاں پر آپ کی جب کیلکولیشن فاسٹ ہوگی تو آپ کی کوشن جلدی سولو ہوں گے اگر آپ پہلی بار ہماری ویڈیو دیکھ رہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کر دینا سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کر دینا